بسم اللہ الرحمن الرحیم باوجود ضروری ہے کہ مرید اپنی قلبی کیفیات اور روحانی باردات کا زبانی احوال بھی مرشد کے سامنے بیان کرے روحانیت میں بہت سی غلط فہمیاں اور خوش فہمیاں پیدا کی ہیں دراصل ان کتابوں نے جو مختلف مریدوں نے اپنے مرشد کے بارے میں لکھی مریدوں نے تو اپنی عقیدت سے مغلوب ہو کر مرشد ساعت کے بارے میں باتیں بڑھا چاہا کہ مبالغہ آرائی کے ساتھ بیان کر دیں اور ایسی تمام کتابوں میں بدقسمتی سے زور بجائے مرشد کی تعلیمات کے ان کی کرامات اور ان کے تصرفات کے بارے ہی میں زردہ بیان کیا گیا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم لوگ ان کتابوں کو پڑھتے پڑھتے یہ سمجھ بیٹھے کہ مرشد کوئی مافاق الفطرت چیز ہوتا ہے ہر چیز اس کے آیات علم میں ہوتی ہے اس کے جتنے مرید ہیں وہ سب پر نظر رکھے ہوتا ہے ہر مرید کا احوال اس کے علم میں ہوتا ہے یہ ایسی خوشفہمیاں پیدا ہو گئیں جبکہ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے انہیں کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہر چیز کا علم صرف رب کے لئے مقصوص ہے اپنے ہر بندے کی ضروریات پر نظر رکھنا اپنے ہر بندے کے حال احوال سے واقف رہنا یہ اللہ ہی کی سبت ہے غیر اللہ کے لئے ممکن ہی نہیں کہ ہر وقت ہر شخص کے بارے میں وہ علم رکھتا ہو تو کوئی مرشد کیس طرح سے اپنے تمام مریدوں کی حالات احوال واقعات اسے واقف رہ سکتا ہے بات صرف اتنی ہے کہ وہ مرشد جو صاحب کشف ہوتے ہیں صاحب علم ہوتے ہیں صاحب حال ہوتے ہیں وہ اگر کسی شخص پہ توجہ کریں تو رب تعالیٰ اپنی رحمت کے سب کے کشف کے ذریعے ان کے احوال ان پر کھول دیتا لیکن یہ تو جب وہ مرید اپنے مرشد کے پاس آتا ہے تو مرشد اپنے اس پسندیدگی کی وجہ سے ادھر ادھر کو متوجہ ہوتا ہے تو جب مرشد کی توجہ اس مرید کی طرف جاتی ہے تو اس کے احوال سے واقف ہو جاتا ہے یہاں پھر میں ایک بار ارز کر دوں کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کیونکہ احوال کا کھلنا بھی رب تعالیٰ کی رحمت پر منصر ہے کہ رب تعالیٰ اس لئے ایک زمانے میں جب یہاں گفتگو چل رہی تھی پیر اور مرید کے تعلقات کے بارے میں تو میں نے ایک گزارش کی تھی کہ اپنے مرشد کو ہمیشہ انسان سمجھئے کیونکہ وہ بنیاد طور پر انسان ہے صرف فرق یہ ہے کہ آپ کے مرشد صاحب نے اللہ تعالیٰ اپنی روحانی قوت کو بڑھا لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادات سے خوش ہو کے آپ کے مرشد صاحب کو صاحب کشف و کرامات کر دیا ہے لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود وہ ہے انسانی اگرچہ آپ کے مرشد صاحب کا کنٹرول اپنی ذات پر اپنے نفس پر اپنے انسانوں سے کہیں زیادہ ہے لیکن پھر بھی ہیں وہ انسانی کہیں بھی ان سے غلطی ہو سکتی ہے اور آپ نے لا تعداد ایسے قصے پڑھے ہوں گے کہ کسی ولی اللہ کا کسی وجہ سے پاؤں پیزل گیا اور اس کو سزا مل گئی اس لئے یہ تو وقرق نا کہ آپ کے مرشد آپ کے احوال سے تمام تر گلیتا اور ہمیشہ واقف ہوتی ہیں وہ کچھ ذرہ زیادہ ہے انہیں ایک عام انسان سمجھی ہے اپنے احوال اپنے واردات اپنے مشاہدات یہ سب ان سے بیان کر دیجئے یہ سب ان سے بیان کر دیجئے تا کہ وہ چیزیں جو ان کے علم میں نہیں ہیں اور وہ اس پر آپ کو پروپرلی گائیڈ کر سکیں ایک اور سوال ہے کہ کبھی کبھی ایسی کیوں محسوس ہوتا ہے جیسے ماتھے کے درمیان سے کوئی انویزبل کیز ہمیں فوکس کر کے اپنی طرف کھینچ رہی ہے ہندو ازم میں یا یوں کہ یہ ہندو ازم کی جو سپیرچول حصہ ہے اس کے مطابق ہر انسان کی ایک تھرڈ آئی ہوتی ہے تیسری آنکھ اور اس کی لوکیشن ہندو سپیرچول اور سائنس کے مطابق ہر انسان کا ایک مگنیٹک فیلڈ ہے اور ہر انسان کے جسم سے وائبریشنز ایمیٹ ہوتی ہیں اور سائنس اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ وائبریشنز کی ایمیشن بھموں کے درمیانی حصے ہوتی ہے اسی بیکگراند یہ ہے کہ ہر انسانی جسم میں ایک کرنٹ موجود ہے جو آن ایوری 3.5 وولڈ کا ہوتا اس کرنٹ کی وجہ سے اس چارج کی وجہ سے انسانی جسم کے اردگرد ایک مگنیٹک فیلڈ بنتا ہے اور اس مگنیٹک فیلڈ سے مگنیٹک ویوز جنہیں وائبز کہتے ہیں وہ امیٹ ہوتی ہیں جب ہم کسی ایسی شخص سے ملتے ہیں جس کی وائبز ہماری وائبز سے کمپیٹیبل ہیں فیوریبل ہیں تو ہم اس کی جانب کھشتے ہیں ہمیں ایک کرشش محسوس ہوتی کچھ کی نیوٹرل ہوتی ہیں کچھ کی وائبز ہماری وائبز کے مطابقت نہیں رکھتی ہم اس آدمی سے دور بھاگتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ نے زندگی میں نوٹس کیا ہوگا کہ بسا وقت ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص سے ہماری ہماری اس پر نظر پڑھتی ہے تو ہماری خواہش ہوتی کہ اس سے گفتگو کی جائے ہمیں اس کے اندر ایک کشش محسوس ہوتی ہے اسی طرح لوگوں کے سلسلے میں ہم دور بھاگتے ہیں بغیر ان سے بات کیے ہمیں چڑھ ہونے لگتی ان کی وائبز ہماری وائبز سے مطابقت نہیں رکھتی اس وجہ سے یہ سب ہوتا ہے وہ جو فوکس تذکر کیا کہ کوئی انویزبل چیز ہمیں فوکس کر کے اپنے طرف کھینچ رہی ہے وہ یہی وائبز ہیں جب کوئی شخص عبادات قصر سے کرتا ہے اور اس کے ساتھ نیکی کی راہ اختیار کرتا ہے تو اس کے جسم کے اندر وہ مگنیٹک فیل زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے اور وہ وائبز جو اس کے ماتے سے امیٹ ہو رہی ہیں وہ بھی بہت زیادہ سٹرونگ ہو جاتی ہیں جہاں وہ بیٹھتا ہے اپنے اردگرد کے تمام ایڈیا پہ اس تمام ایڈیا میں بیٹھنے والے کو انفلینس کر لیتا ہر شخص اس کے زیر اثرات آتا ہے تو یوں وہ لوگوں کے خیالات پہ اثر انداز ہو جاتا ہے اور نیکی کی طرف لگ جاتی ہیں یہ جو عبادات ہم کرتے ہیں تمام مذائب میں سجدے کو ایک بڑی اہمیت حاصل ہے جو لوگ زیادہ عبادت کرتے ہیں ذوق و شوق کے ساتھ کرتے ہیں محبت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں ان کے سجدے ہمیشہ طویل ہوتے ہیں ان کا رکوع بھی طویل ہے ان کے سجدے بھی طویل ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہمارا بلڈ سر کی طرف رش کر رہا ہوتا ہے جتنا زیادہ طویل سجدہ ہوگا اتنا زیادہ خون دماغ کی طرف جمع ہو جائے گا تو دماغ کو جتنا وافر خون ملتا ہے اتنی وافر اکسیجن سے ملتی ہے اور جتنی زیادہ دماغ کو آکسیجن ملتی ہے دماغ اتنا شارپ ہوتا چہرے کی طرف بھی خون کرش زیادہ ہوتا تو جلد کو خون عام حالات سے کہیں زیادہ ملتا ہے ہیمن سکن کو اور اس کے اندر اس خون کی وجہ سے زیادہ آکسیجن جذب ہوتی ہے اس میں زیادہ تازگی آتی ہے خون زیادہ ملنے سے سکن میں ایک عجیب چمک پیدا ہوتی تو یہ جلد کی تازگی اور وہ چمک مل کے ایک عجیب تاثر پیدا کرتی ہیں چہرے پر تو ہم یہ کہتے ہیں کہ فلان شخص کے چہرے پر بہت نور ہے وہ یہ وجہ ہے اسی طرح زیادہ عبادت کرنے والے شخص کے جسم چارج زیادہ سٹرونگ ہو جاتا اس کے زیادہ سٹرونگ ہو جانے کی وجہ سے اس کے جسم کے ارد جو مگنیٹک فیلڈ ہے وہ اتنا ہی سٹرونگ ہوتا چلا جاتا ہے اس لئے بہت سے لوگ جو خود روحانی طور پر کافی آگے گئے ہوتے ہیں وہ آپ سے یہ کہہ دیں گے کہ فلا ولی اللہ جو تھا میں نے اس کے ارد گرد یا سر پر ایک نیلا حالہ سو دیکھا ہے یہ وہ اورہ ہے جو ہر انسان کی جسم کے ارد گرد ہے لیکن زیادہ عبادت کرنے والے اور نیک خیالات رکھنے والے لوگ نیکی کی طرف راغب لوگوں کے جسم کے اندر یہ چارج اتنا پاورفل ہو جاتا ہے کہ اس کا اورہ کچھ لوگوں کو دکھائی دینے لگتا ہے یہ سب وہ چیزیں ہیں جس کے اندر پائے جانے والے چارج اور عبادات اور نیکی کے ذریعے اس کے اندر اضافہ ہو جانے سے یہ چیزیں پیدا ہونے لگتی ہیں دوسرا سوال ہے کہ حدیث پاک ہے احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اسرہ کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو اگر تم اس کو نہیں دیکھتے وہ تو تمہیں دیکھتا ہی ہے گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو اس کی وضاحت کرتی ہے بات یہ ہے کہ اس حدیث پاک کا تعلق عبادات میں اخلاص اور توجہ سے ہے ہم سب نے چیز ایکسپلینس کی ہے کہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو دنیا بھر کے خیالات ہمارے ذہن میں آنے لگتے ہیں ایسی ایسی چیزیں یاد آنے لگتی ہیں جو کبھی یاد آئی ہی نہیں تھی پہلے کبھی اور خیالات کا حجوم جس قدر زیادہ ہوگا تو جو اتنی ہی کم ہوگی ہماری عبادت پھر ہمارے بہت سے دنیاوی کام پڑے ہوتے ہیں ہم عبادت تو کرتے ہیں لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ جلدی سے عبادت اتم کر دنیاوی کام میں دوبارہ سے مصروف ہو جائیں اس وجہ سے تیزی سے نواز ہم پڑھتے ہیں اس تمام قصے سے بچنے کے لئے آپ نے ایک نسخہ ہمیں یہ دے دیا کہ ہم اللہ کی عبادت اس طرح سے کریں جیسے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور اگر اس مقام تک کی تو جو ہم نہیں لا پاتے تو کم از کم یہ سوچ لیں ہمیں اللہ عبادت کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ سوچ لیا کہ اللہ ہمیں عبادت کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو جس طرح دنیاوی معاملات میں ہم اگر ہمارا بوس ہمیں دیکھ رہا ہے تو کام بڑی توجہوں سے کرتے ہیں اور بڑے اچھ طریقے سے کرتے ہیں اگر ہم یہ سمجھیں کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہماری نماز کی آدائیگی کے اندر توجہ اور خوبصورتی پیدا ہو جائے خوبصورتی میں ان معنیوں میں کہہ رہا ہوں جب ہم جلدی میں نماز پڑھتے ہیں تو وہ ایک طرح سے اٹھک بیٹھک دکھائی دیتی جبکہ توجہ اور شوق و ذوق کے ساتھ پڑھی گئی نماز میں وہ کیفیت نہیں ہوتی بلکہ ہمارا ہر پوسچر جیومیٹریکلی بہت درست ہوتا ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے پاؤں کا درمیانی فاصلہ چار انچ سے کم نہیں رہتا اور ایک بالش سے زیادہ نہیں ہوتا ہاتھ ہمارے دونوں سائیڈ کے ساتھ جڑے ہوئے اور سامنے بندے ہوئے ہوتے ہیں نظر ہماری جہاں سجدہ ہم کرتے ہیں اس نکتے پر مرکوز ہوتی ہے اور بے حصو حرکت کھڑے ہوتے ہیں جب ہم رکو میں جاتے ہیں تو ہمارے گٹنے لاک پوزیشن میں ہوتے ہیں بینڈ نہیں لیے ہوتے کمر ہماری بیلکوز سیدھی اور گردن اور سر کی ان لائن ہوتی ہے دوسرے لفظوں میں یوں کہ یہ کہ ہم الٹے ال کی شکل بنے ہوئے ہوتے ہیں انگریزی کا الفیبیٹ ال اس کے در الٹا کھڑا کر دیا جائے تو ہمارا پوسچر انگریزی کا الٹا ال بن جائے جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہمارے دونوں پنجے زمین سے ٹھکے ہوتے ہیں انگلیاں بینڈ ہو کے اور ان کا درمیانی فاصلہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا کھڑے ہوتے ہوئے تھا کمر کمان کی طرح نہیں ہوتی بلکہ سجدے میں بھی سجدی رہتی یہ تمام پوسچر خوبصورت ہیں اللہ کے حضور جب ہم حاضر ہوں تو ہمیں خوب بنا سمرہ ہونا چاہیے خوبصورت دکھائی دینا چاہیے اور اللہ کے حضور زندگی میں تو ایسے ہم حاضر نہیں ہوتے اس کی حضوری تو نماز کے ذریعے تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے لباس بیداغ ہونا چاہیے صاف سترا اور کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے کپڑوں پر خشبو لگی ہو اسی طرح ہماری نماز سے اتمنان جھلک نہ چاہیے جلدی کا تاثر نہ اتمنان کا تاثر جو صورتیں آیات ہم تلاوت کرتے ہیں نماز میں وہ بھی ترتیل سے پڑی جانی چاہیے تو ہماری نماز اس طرح کی ہو جائے گی کہ ہمیں دیکھنے والے کو بھی اور خود ہمیں احساس رہے گا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہماری توجہ مرکوز ہوگی نماز پر یہ حدیث دراصل ہمیں اس اخلاص اور انہمک کی طرف لے جانا چاہتی ہے جو رب کو پسند ہے اس کے حضور جب ہماری حاضری ہو تو اس حاضری کے دوران ہمارا اخلاص اور ہمارا ذوق اور شوق اس سے جھلک نہ چاہیے نہ کہ ایک فرض پورا کر دینے کتاب سور بھرے کہ ہم نے صرف ایک فرض پورا کر دیا اس حدیث کا مقصد یہ یہ کسی صاحب نے کمال کی چیز پوچھی اگر مدینہ منورہ حاضری کا شرف حاصل ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کے حضور درخواست پیش کرنا ہو تو طریقہ اکار بتا دیا جائے اللہ کے یہاں حاضری کی ریکوارمنٹ تو یہ ہے کہ وہاں محبت عشق نہیں بلکہ جنون ہو تو وہ حاضری بڑی کمال کی ہوگی دیکھئے پیار کی ڈگریز ہیں ایک تو تعلقات ہیں پھر انفیچویشن ہے اس کے بعد محبت ہے اس سے اگل ڈگری عشق ہے اور پھر جنون ہے جنون میں کچھ یاد نہیں ہوتا انسان کو نہ کوئی طور طریقہ یاد ہوتا ہے نہ کوئی عدب نہ کوئی کرینہ جنون ان تمام چیزوں سے معورہ ہے تو رب تعالیٰ سے پیار اس طرح سے کیا جائے کہ وہ جنون میں داخل ہو جائے اور اس جنون میں جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو جواب ملتا ہے رب فوراں متوجہ ہوتا ہے اپنے اس مجنون کی طرف جو اس جنون میں اپنے رب کو پکار رہا ہے وہاں جس شخص نے اپنی محبت میں اپنے عشق میں رب کے ساتھ جتنا آداب و کرینہ ترک کیا اور مجنون کی طرح پکار اپنے رب کو اتنا ہی وہ اس کی پکار قبول ہوئی رب کے حضور رب عشق کے اسی مقام کو زیادہ پسند کرتا ہے لیکن اس کے برقص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار مبارک ایسا ہے جو کلیتا مقام عدب ہے وہاں فرشتے بھی مؤدب رہتی ہیں تو وہاں جس قدر عدب اور احترام کے ساتھ حاضری دیتا ہے جس قدر آجزی اختیار کرتا ہے اتنا ہی مقبول ہوتا ہے تو جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں انتہائی مؤدب حالت میں حاضر ہوں ہمارا لباس بھی پاکیزہ ہو ہمارا جسم بھی پاک ہو ہمارے خیالات بھی پاک ہو اور سب سے بڑھ کر ہمارے نیت بھی پاک رہے یہ یہ باطن کی بات ہے کہ نیت اور خیال بھی پاک رہیں ظاہر کی بات یہ ہے کہ ہم عدب کے انتہائی عالی میار کے مطابق مودب ہو کر جائیں اور انتہائی آجزی اختیار کریں تو روش شریف پڑھتے رہیے کہ یہ سنت رب بھی ہے اور سنت ملائق بھی اور اگر اللہ توفیق دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور شرمندگی کا اظہار ضرور کر دیا جائے کہ ہم ویسی ضدگی نہیں گزار سکے جو زندگی ہمیں گزار نہیں چاہیے تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی نہیں ہوئی تو یہی شرمندگی اور آجزی اور عدب ہمیں ہمیشہ شفاعت دے تو میں تو اسی ایک چیز کو ڈانتا ہوں اور امید ہے انشاءاللہ یہ اس بارگاہ میں طریقہ مقبول ہوگا ایک سوال آ رہا ہے کہ کبھی کبھی ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو منظر اس وقت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں حالانکہ وہ منظر ہم زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی ہوتے ہیں برائے کر اس کی حقیقت پر روشنی ڈال دی چیز روحانیت میں ایک ترم ہم نے اکثر پڑھی ہوگی روح کی سیر یہاں اس نشست میں بھی بار رہا اس کا ذکر ہوا کہ جب نیکی اور عبادات ہم اختیار کرتے ہیں اور اس پر مسلسل عمل کرتے ہیں اس کے نتیجے میں ہماری روح میں بالید کی پیدا ہوتی ہے یا وہ لطیف ہوتی ہے جو جو ہماری روح لطیف ہوگی روح کی پرواز بڑھتی جائے گی اور جو روح کی پرواز بڑھے گی اس کی سیر ہوگی جب ہم سوئے ہوتے ہیں تو ہماری روح سیر کو نکلتی ہے چونکہ وہ ہم حالت شعور میں وہ سیر نہیں کر رہے ہوتے بلکہ بلکہ روح سیر ہوتی ہے تو اس کو ہمارا شعور رجسٹر نہیں کرتا یوں وہ یاد نہیں ہوتی لیکن اس سے روح ہماری واقع ہوتی ہے تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے روح انی طور پر جس جگہ کی سیر کی ہوتی ہے جس منظر کو دیکھا ہوتا ہے وہ بعض وقت جسمانی طور پر ہمارے سامنے آتا ہے میں اس کی مثال دے رہا ہوں کہ اگر کسی شخص کی روح نے سیر کی کراچی میں سمندر کے کنارے خاص کسی سپارٹ پر اب وہ شعور میں ریجسٹر نہیں ہیں پانچ دس سال بیس سال کے بعد آپ کو اتفاق ہوا کراچی جانے کا اور آپ سیر کے لیے سمندر کے اسی سپارٹ پر چلے گئے تو وہاں جب ہم جائیں گے تو ہماری روح کی آد داشت اود آئے گی اور ہمیں کچھ یوں محسوس ہوگا کہ جیسے کبھی ہم اس جگہ کو پہلے بھی دیکھ چکے ہیں یہ تو اس کی روحانی توجیح ہے لیکن سائنس اور نفسیات میں بھی اس پر تجربات ہوئے ہیں اور بہت سے ایسے بچے امریکہ میں ان پر سٹڈی ہوئی جو کچھ علاقوں میں گئے کبھی نہیں تھے لیکن وہ ان علاقوں کے نشانات اس کے لینڈ مارکس اس کے احوال وہ نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کرتے تھے لیکن اس کو سائنس کسی چیز کا نام دے نہیں سکی صرف اس کو یوں انہوں نے کہا کہ کسی شخص کی ذہنی قوتیں ہی ست تک بیدار ہو جاتی ہیں کہ وہ time and space سے beyond ہو جاتا ہے کن و مکان سے beyond ہوتا ہے تو وہ ایک ہی جگہ بیٹھا بیٹھا ذہنی طور پر دوسری جگہ کی شیئر کر سکتا ہے لیکن اس کو کیا نام دیا جائے وہ ابھی تک فیترہ نہیں کر پائے وہ در حقیقت روح کی سیر ہے تو یوں ہی ہمیں محسوس ہونے لگتا ہے کہ شاید اس جگہ کو ہم نے پہلے بھی دیکھاتا یہ واقعہ ہمارے سب پہلے بھی کہیں گزر چکا ہے وہ روح کی سیر کا ہے